جی اسلام علیکم آلین فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسد علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا گھر ڈاٹ پی کے سو ویورز آج ہمارے پاس موجود ہے سیون مرلا ڈبل یونٹ ہاؤس اور ہم کھڑے ہیں جی بہریئر ٹاؤن فیز ایٹ راول پرنڈی میں اور اس گھر کے حوالے سے جو میر ہائلائٹ ہے وہی اس گھر کی بلڈ کالٹی ہے اور اس گھر کی فنشنگ ہے جو میٹیریل اس گھر کے اندر استعمال ہوا ہے وہ اپٹو دماغ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریٹ ویو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا گھر کا فرنٹ فیسنگ اگر ہم دیکھیں تو وہی جو کہ ہمیں بہریئر میں سٹینڈرڈ ایک فرنٹ الیویشن کا ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں انہیں ڈیزائن میں سے ایک ڈیزائن ہے اور گھر کی سب سے مین چیزیں جو ہیں اس میں یہ گھر جو ہے فیلٹر پلانٹ سے جو ہے وارکنگ دسٹنس پہ ہے اور اس کے ساتھ فوٹبال گراؤنڈ بھی جو ہے اس گھر سے وارکنگ دسٹنس پہ ہے اور بہریئہ ہاسپٹل جو ہے وہ تھری منٹس کی ڈرائیو پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو like always ہم کریں گے اس گھر کا ایک اجت فیر آنسٹ اور امپارشل ریویو اور کیونکہ یہ دبل جونٹ ہاؤس ہے تو اس گھر میں ہمارے پاس فائیو بیڈرومز فائیو واش رومز اس کے ساتھ ساتھ ٹو ٹی وی لاؤنڈز ٹو کچن اور سرونڈ کورٹر اس گھر کے روف ٹاپ پہ موجود ہے along with the attached واش روم اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو ہے وہ دو گھاڑیوں کی پارکنگ کی سپیس ہمارے پاس موجود ہے تو گھر کے اندر ہم سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی ہمیں good vibes آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جو گھر میں کلر سکیم انہوں نے استعمال کی ہے وہ کافی decent اور sophisticated ہے تو فرس ٹائم ہمیں کسی بھی گھر کے آنڈر نے ایک بروشر ساتھ دیا ہے گھر کے اور اس میں انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے ہمیں بتائی ہیں کہ اس گھر میں کون کون سی چیزیں کون سے materials use ہوئیں اس کی میں تصویر بھی آپ لوگوں کو اس میں attach کر دوں گا تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوا کی جس میں best way cement استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ crush جو ہے وہ plants انہوں نے لی ہے zack کی جو ہے وہ steel استعمال ہوئی ہے اس گھر کے اندر pvc کی جو ہے وہ master pressure use ہوا ہے ppr 40 mm master fit کا استعمال کی انہوں نے fessel کی جو ہے وہ sentry fitting ہے اور اس کے ساتھ vanity جو ہے وہ pvc imported ہے shower panel imported یہاں بے موجود ہے نیس گیس کا hood انہوں نے استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ نیس گیس کا جو ہے وہ اس کے 35 gl super heavy geyser اور master کی tiles اس گھر میں آپ کو throughout the house دیکھنے کو ملیں گی cables کے گھر ہم بات کریں تو پاکستان electric cables جو انہوں نے use کی ہیں smd lights انہوں نے use کی ہیں جس میں Osaka کی s class lights آ جاتی ہیں اور جو fans آپ کو اس گھر میں دیکھنے کو ملیں گے جو ceiling fans ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے دیکھنے کو lahore fans اور اس کے ساتھ safety grills آپ کو دیکھنے ہم اس گھر کے ground floor کے اندر enter ہوئے ہیں overall kitchen جو ہے وہ مجھے کافی اچھا لگ رہے kitchen میں ہمیں storage کی یہاں پہ کافی space دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سور اوقات گھر تو بڑے ہوتا نہیں کہ انہوں میں storage کی space جو ہے وہ لوگوں نے کم دی ہوتی ہے جو vanity sorry جو ہمیں یہاں پہ sheets دیکھنے کو مل رہی ہیں super glossy sheets ہمیں یہاں پہ kitchen میں دیکھنے کو مل رہی ہے granite کا یہاں پہ انہوں نے countertop اس میں دیا ہوئے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جہاں پہ stove بھی ہے تو overall sliding ہمارے پاس جہاں پہ انہوں نے cabinets دیئے میں shelves دیئے میں back side پہ ہمارے پاس laundry area تو گھر کی جو جس طرح میں نے ویڈیو کے start میں بات کی تھی کہ finishing وہ کافی matter کرتی ہے اور اگر آپ گھر گھر میں wear and tear دیکھنے کو ملنے شروع ہو جائیں گے تو وہ یوں کہ combination اچھا نہیں بنتا اس کے ساتھ ابھی ہم یہاں سے جاتے ہیں جی bedroom number one کے اندر اور آپ cupboard کا size دیکھیں کہ five door cupboard ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ mirror case بھی ہمیں دیا گیا ہے اور جو آپ کے سامنے window ہے اس کا size کافی بڑا ہے window کا size بڑا ہونے جو benefits ہوتے ہیں اس میں ایک تو آپ کی ventilation اچھی ہوتی اور secondly جو آپ کی sunlight ہوتی ہے یہ جو آپ کی روشنی ہوتی ہے وہ کافی حد تک آپ کے rooms میں آتی ہے اور آپ کا گھر جو dark نہیں فیل ہوتا اور washroom کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس جہاں پہ جس طرح میں نے ویڈیو کے شارٹ میں آپ کو بتایا کہ فیصل کی sanitary fittings کا استعمال انہوں نے کی ہے اور vanity یہاں پہ ہمارے پاس دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں towards the bedroom number two of the ground floor کسی جگہ پہ مجھے اس گھر میں ابھی تک same seepage dampness یا cracks visible نہیں ہوئے to sky area بھی دیکھنے کو مل رہے اور separate entrance towards the first floor کیونکہ اگر آپ اس گھر کو rent out بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کو rent out کر سکتے ہیں یہ آپ car ports and from here you will go towards the first floor تو جس طرح آپ کو پتہ کہ upstairs جاتے ہوئے ہی ہم ہم کسی ہوں ایک تو جس طرح میں نے آپ بتایا کہ گھر کی build quality وہ کافی اچھی ہے اور recently inflation نے کافی زیادہ prices کی ہے plots بھی اوپر گئے ہیں اور construction کی prices بھی جس کی وجہ سے جو فنش ہاؤس آج سے آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کافی expensive ہیں اگر میں last year کی بات کروں تو اس طرح کا گھر ہمارے پاس 2100 کے سپٹیمبر تھا اس میں 2 کروڑ کی range میں بھی بھی تھا لیکن with the passage of time یہاں پہ کافی زیادہ increase ہوں یہ prices تو یہاں پہ ہمارے پاس American style جو ہے اوپن kitchen موجود ہے elements is دیکھنے کو مل رہے this is the balcony of the house اور یہاں سے بیٹھ کے آپ شام کے وقت چاہے کی جس کے لگا سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ evening party کر سکتے ہیں یہ ٹی وی لاؤنج اوورال آپ دیکھنے کو مل رہے اچھا ایک چیز مجھے جو اچھی لگی ceiling work یونیک ہے ڈیسنٹ ہے اور color skimming off white color دیواروں پر انہوں نے رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ceiling کے اندر ییلو رو پرائٹ یوز کی جو کافی پریمیم لک دیتی ہمیشہ سے لال پیلے نیلے کلر مجیوز کیا ہمیشہ سے یہ ہیں ویر ان تیر کے بعد یہ ٹوٹتی نہیں ہے اور once again میں آپ کو یہ چیز بتا دوں وی انہوں نے کافی اچھا لگایا اس گھر میں اور آپ میں سے کسی بھی ہمارے کلائن نے یہ گھر پر چیز کرنا ہو تو ہمارے سکرین پھر دیئے گئے نمبر پر لازمی رابطہ کریں اور ہمارے ٹیم جو ہے آپ کو وزٹ کروائے گی اور اس کے ساتھ ہمارے پر ایک رنٹل ویلیو کی اس گھر کی اگر بات کروں تو سیونٹی فائیو تھاؤزن سے لے کے ایٹی فائیو تھاؤزن کے درمیان جو ہے وہ اس گھر کی رنٹل ویلیو ہے دونوں پوشن کی ملا کی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رنٹل ویلیو کے حوالے سے بھی آپ بھائی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ انہوں نے یہاں پہ یوز کی سو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جہاں پہ اٹیچ واش روم ہے بیک سائیڈ پہ آپ کے جگہ پہ ہوتے ہیں اور فوٹبال گراؤنڈ میں نے جس طرح آپ کو بتائی یہاں سے واکنگ جسٹنس پہ ہے بہریہ ہسپیٹل جو ہے مرکز میں یہ گھر واقعہ ہے تو آپ میں سے اگین جس نے بھی گھر پر چیز کرنا ہوں ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں جی اپس چیئرز اور دور اوپن کرتے ہیں چپس ہمیں دی گئی ہے چھت پہ اوپر اس کے ساتھ سیمٹیڈ وارٹ ٹنگ بھی ہمارے پاس دیا گیا لوگ اکثر پیسے بچانے کیلئے پلاسٹک والا یوز کرتے ہیں لیکن انہوں نے سیمٹیڈ وارٹ ٹنگ یوز کی ہے اور سیرونٹ کوٹر میں ہمارے پاس چپس وغیرہ استعمال کی گئی اور اس کے ساتھ ایک ادت یہاں پر واش روم دیا گیا اپنا ڈھر خیل رکھے گا دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ